بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و احترام کے لائق زیبو زینتِ مسندِ صدارت حضور قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی سابری اور دیگر معزز ساداتِ کرام مشایخِ ازام اور بہت ہی محبتوں کے لائق سامینِ گرامی چند سعاتیں میں آپ سے محبِ گفتگو ہوں اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا ہمیں اپنے محبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا تو حبابِ گرامی آج کی یہ بزم پیر محمد زبیر حاشمی صاحب اور ان کے صاحب زادگان دیرہ اللہ وآلہ ان کے زیر انتظام مزین ہے اور سجی ہوئی ہے اور جمیل بہت سارے مشایخ تشریف فرما ہیں صدا تشریف فرما ہیں چند ایک باتیں فقط ارز کروں گا کہ ہم نے صحابہ کا احترام حضور مولا علی علیہ السلام سے سیکھا ہے حضرت جنابِ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنابِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ تک فقط یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جب حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقتِ شہادت تھا تو حضرتِ عثمانِ غنی کے دروازے پر میرے حیدرِ کررار کے شہزادے کھڑے تھے اور ہر علیِ پاک کے ماننے والوں کو ہی میسج دے رہے تھے کہ یہاں تک تو میرے بچے بھی قربان ہیں کہ یہاں تک تو میرے بچے بھی قربان ہیں اور ہم نے یہی سیکھا ہے تو حبابِ گرامی یہ صحابہِ کرام کی عظمت اپنے محبوب کا ہر وہ صحابی جن کو میرے محبوبِ کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے یہ صحبت کا شرف حاصل ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اتنی بڑی سعادت حاصل ہے حبابِ گرامی میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب آخری حج سے خطبہ ارشاد فرمایا تشریف لاتے ہوئے واپس مدینہ طیبہ کو تو وہاں آپ نے حدیث سکلین ارشاد فرمائی حضور مولا کائنات کے اعلانِ بلایت سے پہلے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا سمجھایا اور ان کو بتایا کہ میں تمہیں لا وارث نہیں چھوڑ کے جا رہا بلکہ میں تمہارے لئے احتمام کر کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ کیا احتمام ہے فرمایا جب ان کا یہ لفظ سکل کے بارے میں پوچھا گیا پڑا گیا دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سکل کہتے ہیں المتاع المصافر الى المنزل مسافر کا وہ سمان جو اس کو منزل تک پہنچا دے اس کو سکل کہتے ہیں گویا آپ کے اور میرے رسول کریم علیہ السلام صحابہ کے ذریعے سے کائنات کے آخری فرد تک یہ پہنمیسج دیکھے گئے کہ لوگوں لج پال ہیں قرآن اور میری اہلِ بیت سے یہ وہ ہیں کہ تم ان کا دامن پکڑو گے تو یہ تمہیں جنت کے سہن میں جا کے لے جا کے کھڑا کریں گے کامیابی ان کے قدموں سے وابستہ ہے تو حبابِ گرامی اور دوسری بات ہم یہ بھی یاد رکھیں چاہیے میرے محبوبِ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اہلِ بیتِ اتحار کی عظمت میں کہ احدہما اعظم من الآخر کہ یہ جو میرے اہلِ بیت ہیں ان کو سرکار نے بار بار مختلف بزموں میں ارشاد فرمایا کہ میری جو اہلِ بیت ہیں ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ بھی میرے محبوبِ کریم سرکار کا فرمان ہے کہ اہلِ بیت پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اب ان کی عظمت کو کائنات کے سامنے رکھنا تھا تو میرے محبوب نے کن الفاظ سے رکھا کہ احدہما اعظم من الآخر ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑے ہیں یہ مقاموں منزلت میں قرآن سے بڑے ہیں اور قرآن ان سے بڑا ہے تو حبابِ گرامی اگر قیاس کیا ہے تو کلام اللہ پر جو مخلوق نہیں ہے تو اہلِ بیت کو مخلوق پر کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے حبابِ گرامی اللہ تعالی ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق دے کہ میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں درس دے کے گئے ہیں اور یہی امت کو پیرانِ اعظام تشریف فرما ہے آج ضروری ہے کہ تمام آستانوں اور خانقاہوں سے حضور حضور میرے غوثِ پیہ سرکار ساری زندگی یہ درس دے کے گئے قادریوں کے لئے ہے کہ حسین سیدی سنہ دی امامی یہ صدائیں حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں اور تاجدارِ چشت اہلِ بحشت خاجہِ اجمیر یہ فرماتے ہوئے گئے کہ شاہِ اصطحسین دین اصطحسین تو حبابِ گرامی اسی طرح حضور خاجہِ اجمیر کے بعد آپ سلسلہ علیہ سہر وردیہ کے شاہ رکنِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں میں عرض کر رہا ہوں کوئی قادری ہو تو وہاں سے بھی یہی میں سے جا رہا ہے اور کوئی چشتی ہو تو وہاں سے بھی یہی میں سے جا رہا ہے اور اگر کوئی سہر وردی ہو تو حضرتِ شاہ رکنِ عالم کا مشہورِ زمانہ یہ کلام ہے اور یہ الفاظ ہیں کہ من علی را دوست دارم خلق گوئے درافضی کہ لوگو میں علی کو دوست رکھتا ہوں اور علی سے محبت کرتا ہوں لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں پس خدا و مصطفی جبریل باشد جبریل باشد رافضی اگر علی سے محبت کرنا رفت ہے تو پھر سن لو پھر خدا کو بھی رافضی کہو مصطفی کو بھی کہو اور جبریل کو بھی کہو تو حبابِ گرامی میں جملہ میرے معزز ہیں محتشم ہیں مشایخ تشریف فرما ہیں علماء تشریف فرما ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے حضور بابا فرید الدین گن شکل حضرتِ سابر پیا کا دیوان پڑھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو درد اہلِ بیعت کا وہاں ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا آپ فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو میرے دل کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں تو حبابِ گرامی حضور بابا فرید آپ کا دیکھ لیں کہ بیس سفر تک آپ گوشہ نشین ہو جاتے اور وہی سلسلہ آج بھی جاری ہے وہاں سے بھی ملتا ہے کہ فریدیوں کو پیغام یہ ہے کہ جو محبت اہلِ بیعت سے وہاں ہے وہ آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دیتی تو حضور غوصل آزم ہوں حضور تاجدارِ اجمیر ہوں حضور بابا فرید الدین گن شکر ہوں خاجہِ نظام پاک ہوں حضور صابر پیا ہوں جتنے بھی اور حضرتِ شاہ رکنِ عالم ہوں غوث بہاودین زکریہ ہوں ہمارے برے صغیر کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت کا دنکہ بجایا ہے اور آج ضروری ہے کہ ہماری خانکاہوں سے جس طرح صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت کا دنکہ بجتا ہے اسی طرح میرے محبوب کے فرمان کے مطابق کہ جب تم اہلِ بیعت کا ذکر کرو تو ذرا بڑھا کے کرو تو یہ کسرت سے اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر بھی ہونا چاہیے تاکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان پر اور یہ جو آج کی بزن سجائی گئی ہے یہ بھی ایک ایسا ہی میسج ہے کہ ذکرِ آلِ مصطفیٰ اور ذکرِ اصحابِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عنوان پر یہ مزین ہے تو دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے در سے ہمیشہ منصوب رکھیں اور وہاں سے ہماری جھولیاں خیرات سے بھرتی رہیں وَمَا عَلَيْجَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ